کراچی میں پریس کانفرنس کندے افتکار چودری چیوتر زرداری صاحب کے خبر ہونی دسندس ساتھی چو گم تھا آئیں سندھ میں بین سوبنوانگور بے انتہا کرپشن آئے انہا چیوتر ملک میں کو قانون نہ ہے جینجو جو کو دل چوے تو وہ کرے تو اس ملک میں اب تک ستر سال سے یہ لوگ باری باری آ کر کسی نہ کسی صورت میں اس پر حکومت کرتے رہے ہیں لیکن یہاں کے عوام کی صورتحال کسی صورت میں بھی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کو ہمارا نمائندہ یا رہبر کہنا یہ بیجا نہیں ہے بلکہ غلط ہے یہ رہبر ہونے کی صورت میں جیسے بھیڑیے ہوتے ہیں یہ رہزن ہیں اور ان کا کام کرپشن لوٹ مار چاروں طرف جو ایک بازار گرم ہوا ہوا ہے یہاں پر بھی وہی حالت ہے افتیخار چودری چیوتر پرے از مشرف تے گداری جا الزام آئیں ساناس اتحاد تپرے ہتھ ملینڈ با مشکل آئے انہا چیوتر جیسی تے مشرف بری نہ تھے ہتھ ملینڈ جو سوالی پیدا نہ تھے دیکھیں مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے اس پارٹی کی اوپر یہ کانسٹیٹوشن کے نیچے آرٹیکل سکس کا جو ان کی اوپر الزام ہے جب تک وہ اپنے آپ کو کانسٹیٹوشن کے اس اتنے بڑے جو کہ غداری کا الزام ہے اپنے آپ کو صاف نہیں کروا لیتے ان کے ساتھ پارٹی کا اتحاد کرنا تو کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا افتیخار چودری چیوتر امران خان ایک سووی ایڈین میں وزیراعظم نہ بن جیسے گئے اگر وزیراعظم اس نے بننا ہوتا تو ایک سو بیچ دن میں نہ بن جاتا اور دو نومبر کا وہ جو پشپ لگا تھا دو ازار سولہ کو اس دن نہ بن جاتا یہ اب یہ مستقبل کی باتیں ہیں جو کہ عوام نے فیصلہ کرنے آپ کے اور میرے کہنے سے کوئی وزیراعظم نہیں بنتا افتیخار چودری چیوتر امران خان ایک سفائی جی سفائی جی خوٹ آئے اوام پانی بجلیخہ میں غروم آئے ہر ہند گندگی جا ڈھیر لگل آئے انہ چیوتر ہانے گر جی قوم کے چھوٹکار جارنوں آئے بانہ میں کیس میں نواز شریف خلاب جیتنی شاہدو آئے اوے سندس امین سادق نرہ ان بابت کافی آئے سندس چونڈ ہوتا ہے کراچی جے صاف ان ہر دور میں حقا جی صدا بلند کئی کراچی پریس کلپ جمہور اطلاعہ ہمیشہ قربانی دینی افتیخار محمد چودری چیہو تا ٹرے نمبر جی امرجنسی ہو جے یا بارہ مائے جڑا واقعہ کراچی میں صاف ان کے پیشے ور ذمہ وارن دوران شدید خطرہ رہا آئیں